اللہ یا رحمن یا رحمن اسلام علیکم ایرون سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ رمضان مبارک اور یہ تھی ہماری پانچوے روزے کی سہری تو میں نے سوچا رہا ہم لوگ جاتے ہیں جلدی فری ہو جاتے ہیں اور گھر آکے بھی ہم لوگ سوئی رہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ افتاری جو ہوگا افتاری کے بعد ہوگا اس سے پہلے تو ہم کچھ سوچتے ہی نہیں افتاری وغیرہ کرنے کے بعد سب لوگوں نے نماز پڑھی اس کے بعد کچھ ہی دو گھنٹوں بعد ہم لوگوں نے کھانا کھایا اس کے بعد سب اپنے اپنے کام لگ پڑے اور مجھ تو نین نہیں آ رہی تھی خیر جب ماما سہری بنانے کے لئے اٹھیں تو میں ماما کے ساتھ کچن میں چلی گئی وہاں پہ ماما سے میں ریس بھی پوچھتی کہ ہاں یہ آپ کڑائی بنا رہی ہیں اس میں ہر چیز کی کوانٹی کتنی ہوتی ہے اور کتنے کتے ٹائم تک لگ بنانا ہوتا ہے ماما کے ساتھ کھڑے ہو کے مجھے اتنی زیادہ چیزوں کا آئیڈیا ہو گیا تھا اور لگ میں چھوٹی چھوٹی چیز کا سوال کر دی تھی کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا تو بس اب ہم لوگ کڑائی میں مسالے ایڈ کیے اس کے بعد پتہ بھی نہیں چلا آدھے گھنٹے میں ہماری کڑائی ریڈی ہو گئی اور مجھے لگتا تھا لیکی اتنا تف کام ہے اور یہ اتنا مشکل ہوتا کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا بس چکن چڑھا دو اور اوپر سے سپائسیز ایڈ کر دو اتنا ہسان ہوتا ہے اور میں نے ماما کہا ہے ماما یہ تو مجھے بنانا آتا ہے ماما کہتی ہے ہاں اب تیس روزیں تم بنا کے اور کھلا ہوگی ہمیں خیر کڑائی تو یہ بن رہی تھی بس ابھی اسے کور کر کے رکھ دیا تھا پانچھے منٹ کے لیے اور اس کے بعد پھر ساتھ ماما کہہ سمودی پینی ہے یا شیک پینی ہے تو اب سب کی اپنی اپنی فرمائش ہوتی ہے اور کچھ نے چائے پینی ہوتی ہے کچھ نے شیک پینی ہوتا ہے کچھ نے سمودی پینی ہوتی ہے یہاں پر میں فارغی کھڑی بھی تھی تو میں نے کہا تھا کہ چلے ماما آپ کو میں اپل کٹ کر کے دیتی ہوں اور تھوڑی سی میری بھی کانٹیبوشن ہونی چاہیے سہری میں اب میں ذرا سا یوگرٹ کو بیٹ کر رہی ہوں کہ یہ ماما نے رکھی تھی کڑائی میں ایڈ کرنے کے لیے اور اس سے آئے گا ستیس اور زیادہ مزدکہ ہو جاتا ہے اور بس یہ بیٹ کر کے ایڈ کر دی تھی کڑائی کے اندر اور پھر کڑائی کو پانچ دس منٹ کے لیے ہم لوگوں نے کور کر کر رکھ لیا تھا اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگوں نے تیار کی کچھ پینے کے لیے پینے کے لیے تو زیادہ یہ ہم لوگ پرائفر کرتے ہیں کہ فروٹ مست ایڈ ہوں کیونکہ سارا دن انرجی بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے کیونکہ پانی تو سارا دن ہم لوگ پیتے نہیں ہیں تو یہاں پہ میں ایک ٹرائی کرتی چلی کٹ کرنا ٹھیک ہے اور یہاں پہ مجھے ایک چیز کا ڈر بھی تھا کہ ہاں مرچی اگر میرے ہاتھ پہ لگی تو پھر وہ مجھے فوبیا ہے کہ ہاں میری آنکھوں میں نہ چلی جائے تو ایک دفعہ بچپن میں وہ میرے ہاتھ مرچوں والے آنکھوں پہ چل گئے تھے اس کے بعد سے میں بانے والی بات ہے یہ جو تم کر رہی ہو پھر میں نے چھوڑ دیا تھا خیر اٹ واز لیٹل ایفرٹ تو لیکن میں نے کر دیا اب یہ یہاں پہ ہماری تیار ہوتی ہے پھینیاں جس سے لیک کنافہ بنتے آئے گے مجھے تو ان دونوں کا ٹیسٹ سیمیلر لگتا ہے یہ ہم لوگ سہری میں مست کھاتے ہیں کیونکہ سہری میں ہم لوگ سالن بھی کھاتے ہیں مینیو روز روز چینج ہوتا ہے لیکن میرے گھر میں کچھ سنسٹیف سٹمک والے لوگ بھی ہیں جیسے کہ مرانا آپی تو اس کے لیے یہ ماما مست بناتی ہیں کہ کچھ لائٹ سا اوپر سے کھا لے تاکہ اسے کوئی پرابلم نہ ہو سٹمک کا اور بس یہاں پہ یہ ہماری ریڈی ہو چکی تھی اس میں ہم لوگ شوگر نہیں ایڈ کرتے ہیں ہم لوگ براؤن شوگر ایڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ بس اب ہم لوگ آلموس میں نے یہ ایپل خود کٹ کیے تھے اپنے ہاتھوں سے ہاتھوں سے تنے خیر کٹنگ بورڈ پہ رکھے اپنے ہاتھوں سے یہاں پہ کڑائی بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے بس ہماری آلموس سہری ریڈی ہو چکی ہے اور اتنا تھوڑا سا مجھے تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا باتے کرتے کرتے ٹائم گزر گیا اور ہماری یہاں پہ پھینیاں بھی ریڈی ہو چکی تھی یہ بہت زیادہ لائٹ ہوتی ہیں یہاں میں ماما نے ایپل سموڈی بھی ریڈی کر لی تھی اور میں نے ویسے بولا تھا کہ مجھے سٹرابری سموڈی پی نہیں ہے لیکن ماما نے کہا تھا ٹائم بہت زیادہ کم ہے تو ایسی سٹرابری سکھا لے تو میں افتاری میں سٹرابری شیک بنا کے دوں گی تو بس اب ہم لوگوں نے اپنی کڑائی ریڈی کر لی اب ہم لوگ ڈش آؤٹ کر رہے ہیں ساری چیزیں میں نے جا کے ٹیبر پہ رکھی تو سارے صبح صبح نین میں اتنے زیادہ پاگل ہوتے ہیں کہ کسی کو ہوش نہیں ہوتی تو دس دس بیس بیس دفعہ جا کے اٹھانا پڑتا ہے کہ اٹھ جو اٹھ جو روزہ رکھ لو روزہ رکھ لو ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی روزہ اپنے لیے رکھنا ہوتا ہے اور اوپر سے اٹھانا ہمیں پڑتا ہے وہ بھی دس دس بیس بیس دفعہ تو پھر آتی ہے ماما ماما کہتی ہے روزہ رکھنا ہے تو اٹھ جو نہیں رکھنا تو نہ اٹھو تم لوگوں کا روزہ رہ جائے گا خالی پیٹ سارا دن پھرتے رہنا پھر تو پھر جلدی اٹھنا پڑتا ہے پھر جب ماما تھوڑا سا اونچا بولتی ہے یا سٹرکٹ لینگویج میں ان کو اٹھاتی ہے تو پھر یہ سارے بچے اٹھ جاتے ہیں میرے گھر میں خیر کنے زیادہ بچے نہیں ہیں صرف پانچ بچے ہم لوگ بس پھر ماما کی کچھ حال تو میں نے کی تھی اس کام ہے کہ جا کے باری باری صاحب کو اٹھایا تھا میری کوئی بات تو سنتا نہیں اور یہ صبح صبح اٹھانے والا کام مجھے سب سے برا لگتا ہے کیونکہ سارے نیند میں ہوتے ہیں اور مجھے بار بار بولنا اتنا برا لگتا ہے کہ ہاں جس نے اٹھنا ہے اٹھ جائے جس نے نہیں اٹھنا نہ اٹھے اس کی مرضی میں کیا کروں لیکن ماما کے آرڈرز تھے اور میں ماما کے آرڈرز کو پورا کرتی ہوں یہ رہا آج کا میرا ولوگ اور باقی باتیں ہوں گی اگلے ولوگ میں اللہ حافظ گائز